موسیقی دیکٹر امرین حسیب عمال بہت شکریہ ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ایک بار پھر علیگر المنائی اسوسییشن کے مشاعروں میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا ہے اور ہم ہیوسٹن پھر حاضر ہوئے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ شائر جب مشاعرہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے خوشی کی بات ہوتی ہے اپنے ملک سے باہر مشاعرہ پڑھے اور اپنے ملک کی نمائندگی کرے تو زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن علیگر المنائی اسوسییشن کے مشاعرے پڑھنا عزاز کی بات اس لئے ہے کہ سرسید احمد خان نے جو ادارہ قائم کیا تھا وہ صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ شخصیت سازی کرتا ہے اور ان شخصیات کے اجتماع کا نام علیگر المنائی اسوسییشن ہے تو یقیناً آپ جیسے اہم اور اندہ شخصیات کے درمیان آنا اور شیر پڑھنا عزاز کی بات ہے آج کی دنیا میں جب ہم سب جانتے ہیں کہ زبان صرف زبان نہیں بلکہ ہماری شناخت بھی ہے اور جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو دراصل ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں اور جب ہم اپنی زبان کے شیر و عدب کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم ملائمت کو لطافت کو خوبصورتی کو اور انسانیت کو پسند کرتے ہیں بہت مبارک بات پرویز جعفری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ گزشتہ دو دہائیوں سے زائد عرصے سے یہ پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم ہیں اور ہیوسٹن کو مبارک بات کہ آپ سب اس کام میں برابر کے شریک ہیں جس خوبصورتی سے اور جس اندگی سے آپ لوگ کلام سنتے ہیں شورا کو داد دیتے ہیں یقیناً یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں سب جگہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن جو لطف آپ لوگوں کے درمیان آ کر شیر پڑھنے میں آتا ہے اس کا یقیناً کوئی جواب نہیں صاحب صدر کی جازت سے دو شیر سے آغاز کے یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں سوہم دامن بچانا جانتے ہیں تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھنا جانتے ہیں سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے میں ہوں چراغِ اصر ہوا میرے ساتھ ہے جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ وہ جانتے نہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ وہ جانتے نہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے جن شیر ہمارے آپ کے ملک کے حالات پر کہ مکان بیچ دیئے ہیں مکین بیچ دیئے مکان بیچ دیئے ہیں مکین بیچ دیئے ضرورتوں نے تو دنیا و دین بیچ دیئے مکان بیچ دیئے ہیں مکین بیچ دیئے ضرورتوں نے تو دنیا و دین بیچ دیئے ہمارے اہد کا یہ سانحہ رقم ہوگا گمہ خریدنے نکلے یقین بیچ دیئے ہمارے دور کا یہ سانحہ رقم ہوگا گمہ خریدنے نکلے یقین بیچ دیئے یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو یہ برینڈ رینڈ جو ہمارے اور آپ کے ملک کا مسئلہ ہے یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو جناب آپ نے سارے ذہین بیچ دیئے یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو جناب آپ نے سارے ذہین بیچ دیئے اور کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے ممالک میں آباد ہیں وہ نوسٹیلجیا کا شکار رہتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد جو خلا ہمارے ملکوں میں ہو جاتا ہے تو وہاں رہنے والے بھی ان دنوں کو اور ان لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں چند شیر سماعت کیجئے دل جن کو ڈھومتا ہے نجانے کہاں گئے دل جن کو ڈھومتا ہے نجانے کہاں گئے خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے دل جن کو ڈھومتا ہے نجانے کہاں گئے خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے مانوس بامو در سے نظر پوچھتی رہی ان میں بسے وہ لوگ پرانے کہاں گئے بچپن سہیلیاں وہ ہما وقت کی ہنسی امبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے بچپن سہیلیاں وہ ہما وقت کی ہنسی امبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے کیا قیامت ہے کوئی چیز تھکانے سے نہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز تھکانے سے نہیں یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا منزل شوق سے ہے راہ دکھانے سے نہیں خلتِ ظلمت و دستارِ ریا پہنے ہوئے خلتِ ظلمت و دستارِ ریا پہنے ہوئے آپ جو بھی ہوں مگر میرے گھرانے سے نہیں خلتِ ظلمت و دستارِ ریا پہنے ہوئے آپ جو بھی ہوں مگر میرے گھرانے سے نہیں اے غزل کے چند شیر کے دن حجر کے کہ کس طرح گزارے تیری خاطر نوشا صاحب ہی صرف آپ سے کانٹریکٹ نہیں کرتے کہ نئی غزل یا نظم سنائیں گے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہیسٹن جا رہے ہیں تو کچھ نیا سنائیں تو ایک تازہ غزل لوگ پرانے ریکارڈ بجا رہے ہیں بیسوں سال دن حجر کے دس کال بارے تو پھر وہی ریکارڈ بجا دے نہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تازہ کلام ریش کریں جو نئے شیئر کہے گا وہ آئے گا دن حجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر دن حجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر روئے نہ کبھی بال سمارے تیری خاطر دن حجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر روئے نہ کبھی بال سمارے تیری خاطر اس بات پہ یہ رات بہت ہم سے خفا ہے آنچل میں سجائیں ہیں ستارے تیری خاطر اس بات پہ یہ رات بہت ہم سے خفا ہے آنچل میں سجائیں ہیں ستارے تیری خاطر اور یہ شعر انسانی رشتے کا بھی ہے اور سیاسی طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ڈوب رہے ہیں تو گلہ تجھ سے نہیں ہے اب ڈوب رہے ہیں تو گلہ تجھ سے نہیں ہے ہم چھوڑ کے آئے تھے کنارے تیری خاطر اب ڈوب رہے ہیں تو گلہ تجھ سے نہیں ہے ہم چھوڑ کے آئے تھے کنارے تیری خاطر دشوار تھا تقدیر کے لکھے کو بدلنا ہم جیتنے والے تھے کہ ہارے تیری خاطر اور آخری شعر ہے کہ یہ سارا جہاں تیری طرف ہے تو عجب کیا ہم خود بھی نہیں آج ہمارے تیری خاطر دن ہجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر روئے نہ کبھی بال سمارے تیری خاطر ملا بھی زیست میں کیا رنجے رہ گزار سے کم ملا بھی زیست میں کیا رنجے رہ گزار سے کم سو اپنا شوق سفر بھی نہیں غبار سے کم تیرے فراغ میں دل کا عجیب عالم ہے تیرے فراغ میں دل کا عجیب عالم ہے نہ کچھ خمار سے بڑھ کر نہ کچھ خمار سے کم تیرے فراغ میں دل کا عجیب عالم ہے نا کچھ خمار سے بڑھ کر نہ کچھ خمار سے کم وہ منتظر ہے یقیناً ہوا سر سر کا جو حبث ہونا سکا بادن و بہار سے کم وہ منتظر ہے یقیناً ہوا سر سر کا جو حبث ہونا سکا بادن و بہار سے کم اور عجیب رنگوں سے مجھ کو سمار دیتی ہے کہ وہ نگاہ ستائش نہیں سنگھار سے کم عجیب رنگوں سے مجھ کو سمار دیتی ہے کہ وہ نگاہ ستائش نہیں سنگھار سے کم ملا بھی زیست میں کیا رنج رہ گزار سے کم سو اپنا شوق سفر بھی نہیں غبار سے کم یہ چونکہ آپ لوگ شیر سمجھ رہے ہیں تو ایک غزل آپ ہی لوگوں کے لئے پیش کی دیتے ہیں باقی آپ سب چونکہ سمجھ نہیں رہے تو آپ سمجھے گا میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی تم کو خاموشی کا گلا ہے توبہ ہے تم کو خاموشی کا گلا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے تم نے پکارا نام کسی کا میں فلمیں میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے اور آخری شعر ہے کہ تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی لیکن میں نے جو سمجھا ہے توبہ دیکھیں یہ کہا جاتا تھا کہ غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا اور پرانے ہمارے شاعر کہتے تھے کہ بھلا یہ عورتیں کیا غزل کہیں دیکھیں غزل کیسی کہہ رہی ہے عورت یہ غزل تھی عورت کی غزل لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تو ایک رنگ تھا ان کا اور ایک دوسرا رنگ میں نے ابھی نیو جرسی میں سنا جو یہ پڑھ رہی تھی لکھ دیا شکریہ میں کہوں گا کہ وہ غزل بھی سنا دیں تاکہ آپ کا دوسرا روپ بھی جو گھر کے سامنے آئے تشریف نا جی نہیں شکریہ جی نہیں شکریہ ہاں تم بھی نہ کہ چند شیر سنا دئیتے ہیں پھر پرویز جعفری صاحب کی فرمائش ہے بلکہ حکم ہے تو وہ ایک تازہ غزل ہے پھر وہ پیش کریں گے چند شیر اس کے دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ اور شیر سمات کی جگہ کے عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ خود ہی کہو اب کیسے سور سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نہ مجھ کو اتنا جان چکے ہو کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ اور آخری شیعر ہے کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نہ اور اب یہ تازہ غزل جس کا حکم ہے اس کے چند اشار زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ زندگی کی دعا زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ جی نہیں شکریہ جی نہیں شکریہ زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ جی نہیں شکریہ جی نہیں شکریہ چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر روان چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر روان میں نے ہس کر کہا جی نہیں شکریہ چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر روان میں نے ہس کر کہا جی نہیں شکریہ بارہا مجھ کو دنیا نے آواز دی بارہا مجھ کو دنیا نے آواز دی مجھ کو کہنا پڑا جی نہیں شکریہ بارہا مجھ کو دنیا نے آواز دی مجھ کو کہنا پڑا جی نہیں شکریہ اور شیر سماد کیجے گا کہ رات کو دن لکھو اور انام لو رات کو دن لکھو اور انام لو میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ رات کو دن لکھو رات کو دن لکھو اور انام لو میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ یہ بہشت زمین مجھ کو مل جائے گی یہ بہشت زمین مجھ کو مل جائے گی اور آخری شیر ہے کہ مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسند پہ ہوں مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسند پہ ہوں دوسروں کی جگہ جی نہیں شکریہ مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسند پہ ہوں دوسروں کی جگہ جی نہیں شکریہ رات کو دن لکھو اور انام لو میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ